اگرچہ ان کے بابے اور اباؤجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو رتی برابر ان میں اکل نہ ہو اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ مجود ہو نہ وہ ہدایت پر ہو تب بھی تم اپنے بابوں کے بیچھے چلو گے بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں دیکھیں دوستو کتنی بڑی اس کی جہالت ہے وہ آیا جو بتوں کے بارے میں کس طرح ان کے رتی برابر اکل نہ ہو وہ ہدایت نہ ہو اللہ ان کے بارے میں یہ کر رہا ہے وہ بتوں کے بارے میں ہیں جاہل انسان کس طرح تحریف کر رہا ہے جو اللہ کے ولی ہیں جسے ہم بابے کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ الفاظ کیا ہیں وہ بھی دوستو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 اللہ فرماتا ہے یہ بابوں کے بارے میں وہ بتوں کے بارے میں جو تکے رہا ہے تو جھوٹا ہے یہ بابوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے بابیں ہیں ہدایت یافتہ اللہ کے ولی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے دو دوست ہیں لا خوف علیم ان پر کوئی خوف نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نا وہ غمگین ہیں کونِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں اور اللہ کیا فرماتا ہے اللہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الاخرہ دنیا میں بھی ان کے لئے خوش خبری اور آخرت میں بھی ان کے لئے خوش خبری اللہ انہیں خوش خبریاں سنا رہا ہے یہ فضائل بیان کر رہا ہے وہ بتوں والی آیات بتوں کے متعلق آیات کو اللہ کے ولیوں پر چسمان کر رہا ہے خوارج کی نسل یہ دیکھ اللہ فرماتا ہے اللہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الاخرہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلام اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوگئے اللہ نے فرما دیا میرے دوست ہیں تو وہ میرے دوست ہیں اللہ نے فرما دیا انہوں کے لئے خوش خبری یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ایسا ہی ہے کیوں ذالک والفوض العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں بخاری شریف میں ایک ہزار پچپن نمبر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک وطالع کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یہ فضائل ہے مرزا صاحب آپ جو بھتوں والی آیات مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں آپ کو شرمانی چاہیے اللہ کے محبو فرماتے ہیں اللہ کری جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جبریل کو بلاتا ہے جبریل میں اسے بندے سے محبت کر رہا ہوں بخاری ایک ہزار پچپن جبریل آسمانوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو تو سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت دنیا میں لہنے والوں کی دلوں میں ڈال دی جاتی ہے یہ اللہ کے ولیوں کی فضائل تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھتوں کے بارے میں اللہ تبارک وطالع ان کے دلوں میں کس طرح مہر لگا دی ہے جو اللہ کے ولیوں کی شاہ نے وہ بیان نہیں کرنی بتوں والے آیات مسلمانوں پر اللہ کے پیاروں پر چسمہ کرنی اور اللہ نے کیا فضیلت بیان کری ہے دیکھیں چھ ہزار پانسو دو اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے اداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے فرائض مکمل کرنے بعد نوعافل کی کسرت کرتے ہیں میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کے کون بن جاتا ہوں میں ان کی سماعت آنکھیں بن جاتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں ضرور دیتا ہوں یہ اللہ نے فضائل بیان کی یہ حدیث قدسیہ ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے بابے ہیں اور یہ کفار اور بھتوں والی آیات مسلمانوں کے اللہ کے ولیوں پر کس طرح یہ چسمہ کر رہا کتنا بڑا یہ خائن شخص ہے چیز کے اقل ہی کوئی نہیں دیکھ لیا اکل نہ دی شائع کوئی نہیں بلکہ صحیح طرح میں ہیں یہ عربی میں مردو میں دیکھیں اقل دینا یعنی یہ ساری اٹیک کس پر کر رہا ہے اللہ کے ولیوں پر کر رہا ہے اور کس طرف اللہ نے فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لئے خوش خبری ہیں دنیا اور آخرت میں اور کس طرح یہ قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے یہ اس طرح تفسیر پڑھا ہی جاتی کسی ایک مفسر نے بھی آپ پڑھ لیں کسی ایک مفسر نے بھی یہاں کسی مسلمان کے بارے میں بات نہیں کی سب نے کہا یہ کفار ان کے بھتوں کے بارے میں ہیں اور اللہ کے ولیوں کے شان قرآن میں سورہ کاف آ پڑھ لیں کس طرح اللہ نے ان کی تحریف بیان کی ہے سورہ پوری سورت ہے ان بابوں کے بارے میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ وہ ایک کھلے میدان میں ہیں جب سورج نکلتا ہے تو دائیں جانب ہو جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ غار میں موجود ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں سوئے کاف آیت نبر سیونٹین سترہ نبر آیت ہے آپ پڑھ لیں یہ ہے فضائل بابوں کے جو قرآن میں ہے اور یہ جو فضائل کی بات کر رہا ہے توہین کر رہا ہے اللہ کے ولیوں کی وہ باتیں ہیں بتوں کے بارے میں شرم بے شرمی دیکھیں آپ بے حیائی دیکھیں کوئی شرم کوئی حیائی نہیں بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے اللہ کی تو سب اللہ کی سنت پر بھی عمل کیا کریں نبی اللہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت پر اللہ کی طریقے پر نہیں چل رہے تو ان کی گستاخی کرنا خدا کی سنت تو یہ آیت بزرگوں کے بارے میں ہے یا بتوں کے بارے میں ہے وہ بزرگی کون سا ہوگا جو کافر ہو جائے وہ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے جو فرائض مکمل کر کے نوافر کی قسرت کر کے اتنا قریب آجاتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں ان کے زبان بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں بزرگ ہوتا وہ ہے اللہ قبلی ہوتا وہ جو ہدایت پر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں تو کون سا بزرگ ہوگا جو کافر ہوگا یا مشرق ہوگا کتنی بڑی جہالت ہے کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ پر جھوٹ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ اللہ کے ولیوں کی اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے گستاخی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی اس تو شان بیان فرمارے سورہ کحف پر پڑھ لیں آپ پورا واقعہ ہے سورہ یونس پڑھ لیں اللہ کری فرماتے ہیں اللہ تو ان کے شان بیان کر رہے باسٹھ نبر آیت اللہ فرماتا ہے تم ہر نماز میں دعا مانگو اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے اللہ فرماتا ہے کون انعام یافتہ ہیں اور بخاری میں کیا ہے ایک ہزار پچپن اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے محبت کر سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرے جبریل آسمان والے اس کی محبت اہلِ ارد زمین والوں کی دلوں میں ڈال دی جائے کس طرح کی باتیں کر رہا کہتا ہے ایسوں یعنی اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنا خدا کے سنت خدا پر جھوٹ بولا اس نے نعود باللہ من دالک خدا اپنے پیاروں سے محبت کر رہا ہے کہ میں ان کی ہاتھ بن جاؤں گا میں اس کے پاؤں میں ان کی آنکھیں میں ان کی کان بھوتوں کے بارے میں رب نے جو فرمائے وہ مسلمانوں پر اللہ کے ولیوں پر چسپا کرنا کتنی بدترین یہ ذہنیت ہے اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ ہر ٹیم بابیانوں پر دانے دیں بھائی جی یہ سنت اللہ ہے یہ سنت تعمل کرنا ہے کنی بے شرمی ہے سنت اللہ ہے اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے یہ شخص کہ سنت اللہ ہے بابوں کی گستاخی کرنا سنت بھوتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہیں کوئی عقل نہیں ہے اپنے پیاروں کے بارے میں فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کی آنکھیں من جاتا ہوں میں اتنا ان سے پیار کرتا ہوں اور جو ان سے بغض رکھے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے یہ محبت کی انتہا ہے بخاری 65002 حدیثِ قدسی محبت کی انتہا دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں من جاتا ہوں میں ان کے کان من جاتا ہوں میں ان کے زبان من جاتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ ان سے محبت فرما رہا ہے پیار فرما رہا ہے اور یہ شخص دیکھیں سنت اللہ جی اس لیے میں ان کو گستاخیں کرتا ہوں اللہ فرمات ہے جیسے نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے یہ کہتے ہیں میں اس لیے گستاخیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی گستاخی کرتا ہے کتنا یہ شریر شخص ہے جو بتوں کے بارے میں آیا آتے ہیں اس آیت کو آپ پڑھ لیں ون سیونٹی ایک سو ستہ نوبر آئیت سورہ بکرہ میں آپ کو دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدیقہ سے بڑا جھوٹا ہے خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی علاپے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوست کی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوست کی ہے دوستو اب آپ ہر بندے کو بتائیں کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے وہ دوست کی ہے اور جو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اس سے بڑا دوست کی ہے وہ ہے مرزا جہلمی کیوں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی گزتاخین کرتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ تو قرآن میں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کس طرح ان سے محبت کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں ان کے کان میں ان کے آنکھ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑا دوز کی کون نکلا مرزا جیل میں خود اس کا فتوہ اس پر فٹ ہو گیا